میں تیرے میں تیرے لذر کا سرور ہوں تمہیں یاد ہو کہنا یاد ہو میں تیرے میں تیرے نظر کا سرور ہوں تمہیں یاد ہو کہنا یاد ہو تیرے پاس تیرے پاس رہ کے بیر دور ہوں تمہیں یاد ہو کہنا یاد ہو میں تیرے میں تیرے نظر کا سرور ہوں تمہیں یاد ہو کہنا یاد ہو میں تیرے نظر کا سرور ہوں ارے بھائی کیا باتیں بڑے سرور میں اور بڑے سرور میں کہا رہے ہیں کیا بتاؤں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ کہانے ایسے ہوتے ہیں جناب موٹ خود با خود بند میں لگتا ہے کیسے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ کئی میں نے اس کی سکت ممانیت ہے بھائی اس کی سکت ممانیت ہے کیسے آپ کو دے پیشت کرنے کیسے آپ کو دے پیشت کرنے لگتا ہے تو ہوں بے تیرے پیشت کرنے کچھ آپ کو دے پیشت کرنے تو یہ سرور جو چڑھاوہ ہے اس کے بغیر ہی ہے اور یہ سر کا سرور ہے بھئی اس پہ تو کوئی سنسر بورٹ نہیں ہوتا نا بھئی ہاں سنسر بورٹ کے حوالے سے ایک بات یاد آتی ہے کہ کسی زمانے میں بولیوڈ تو آپ دیکھتے ہیں اور آج کل کی فیلمیں واہ واہ کپڑوں کا تو بڑا فونگزان ہوتا ہے کیونکہ کپڑے میں سے محپن ہوتے نہیں زیادہ پرابلم ہے ٹیکسٹائل میلز وغیرہ پروٹس نہیں کر رہی گے اور بند پڑھیں گے تو بولیوڈ میں انہوں نے کہا کہ ایسے ہی کپڑوں پر گزارہ تو کر رہی گے نا بھئی لیکن وہ سنسر بورٹ کے پاس ایک فلم گئی جس میں دیوانر اور نوٹن کام کر رہے تھے اور ایک گانہ پرچرائز ہوا تھا ایک سائیکل پر دیوانر بھی بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ نوٹن اور دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات تو نظر نہیں آرہی آپ کو لیکن جناب جب وہ فلم سینسر بورٹ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ اوہ یہ تو فلم چلی نہیں سکتی نو نو دو سائیکل لیجئے ایک پہ ہیرو کو بٹھائیے ایک پہ ہیرویں چلائیں گے تو تو پاس یہ فلم ہوگی لہذا بھائی دوبارہ ری شوٹ کیا گیا اس کو سائیکل دو اور وہ گانہ تھا مانہ جناب نے پکارا ہمیں کیا یہ میرا پیار بھی تمہارا نہیں یہ یہاں ، ، بھائی سینسر بورٹ تھا اور وہ ایسے لوگ ان کا مانسین اور وہ بھی بہت سرچکت اور ، بہت سرچکت مقدان ہے ہی نا let it go on ایک سنسر بورد ہے ایک ساکل پر دو کونے بیٹھنے دے رہا اور آج جو ہے وہ ہر کچھ ہر چیز کرنے کی اجازت ہے that is the difference between that time and this time the سنسر بورد then and the سنسر بورد now اسی حوالے سے دلیب کمار صاحب کو بھی گنگا جمنا کی سنسر بورد پریشانی ہوئی بہت پریشانی ہوئی اور اس کے بعد سے دلیب صاحب نے توبہ کر لی کہ وہ کوئی فلم نہیں بنائیں گے 6-7 مہینے لگتا دلیب صاحب چکل لگاتے رہے سنسر بورد کے علاقہ اس فلم میں کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن پوری بھی زبان بولی گئی تھی اور دلیب صاحب نے بڑی مہارت سے اس میں اگر آپ کو ایکٹنگ کا میار دیکھنا ہے تو دلیب کمار کی گنگا جمنا آپ دیکھیں امیت آپ بھی کہتے ہیں بلکہ جب کبھی امیت آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں فلم میں ایوارڈ نہیں ملا تو وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہتے ہیں گنگا جمنا جو کہ ایکٹنگ کی میراج تھی دلیب صاحب بہت زبردست جب ان کو اس میں فلم میں ایوارڈ نہیں ملے تو میں کیا چیز ہوں تو گنگا جمنا کو اتنا ٹف ٹائم دلیب صاحب کو ملا کہ آخر میں سنسر بورٹ تو مانی نہیں رہا تھا دلیب صاحب نے پانچ ملٹ پنڈٹ نے نہروی جو کہ ہی وہ دیت پرائم میسٹر آف انڈیا سے لیے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور دلیب کمار صاحب میں بات کرنے کی محارت تو ہی وہی آٹکولیٹ وہ جانتے تھے وہ یہ فن آپ یقین مانیے کہ وہ پانچ ملٹ کی گفتگو ایک گھنٹے تک چلی ہے پنڈٹ نہروی دلیب صاحب سے اتنے متاثر ہوئے اور انہوں نے فورن آرڈر کیا کہ اس فلم کو جو ہے وہ فورن اس کو ریلیس کیا جائے لیکن دلیب صاحب نے اس کے بعد توبہ کر لی کہ میں آپ فلم نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ وہ چھے سات مہنے لگاتار ان کے ادھر 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 چکر دیلی کمیر بومبے یہ آپ کو میں جو بتانے کا مقصد ہے ہوئی ہے کہ سنسر موٹ کیسا ہوا کرتا تھا لیکن آج سنسر موٹ جہے وہ ہر قسم کی جانت دے رہا ہے جبکہ ان فلموں میں کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں تقریبا وہ 40% 50% اس کو فلم کو کاٹ رہے تھے جس پہ دلیب صاحب نے object کیا کہ کیا وہ چاہے ہے کچھا ہے کیا دلیب صاحب نے کیا ہے کیا ہے میرے میں نے سی یہ فلم میں آئی ہے اور آپ جیس کو بے راج پھڑی تیر ساپ جیس کو The Prime Minister of India Gave permission to the movie And it was released اور بہت زبردست بزنس کیا لیکن اس میں اگر آپ کبھی کسی کو آپ Madeline Brando کی بات کرتے ہیں آپ Gregory Peck کی بات کرتے ہیں آپ Anthony Coyne کی بات کرتے ہیں آپ Dilip صاحب کو دیکھ لیجی تو آپ کو ایکٹنگ کا first methodical actor was Mr. Dilip صاحب himself he did not go to any institution ایکٹنگ انہوں نے سیکھی نہیں وہ natural تھی لیکن وہ ایک فلم دیکھ لیجی آپ مشال جس میں آخری وقت میں جب بیمار ہے جس کو hospital rush کرنا ہے اور وہ ایکٹنگ کا بیار سب لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں وہاں پر Madeline Brando بھی ان کے ساتھ نے کچھ رہ دنیا آ رہے تھے کہ وہ سچ ایکٹر کافی بات ہو گئی سرور کچھ زیادہ ہی چڑھا باتا لہذا بہت بات دسلی ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں جس نے پی ویس کی اس کی نکلی جس نے پی ویس کی نکلی جس کی نکلی چھوڑ گی خوشی 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 ویس کی نکلی جس نے پی ویس کی نکلی جس نے پی ویس کی نکلی جس کی نکلی خوشی ویس کی نکلی کچھ موسیقی